ہڈپا سیورج برساتی نالے اور سرکاری نہری پانی کے خال پر ہاؤسنگ سوسائیٹیز مالکان کا قبضہ انتظامیہ کی مکمل چشم پوشی ڈپٹی کمیشنر سے نوٹس کا مطالبہ ہاؤسنگ کالنویز مالکان نے سیورج اسپوزر لگانے کی بجائے گرشوں کا پانی فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے نہری خال میں ڈال رکھا ہے جو انتظامیہ کی ملی بھگت اور نا اہلی کا مو بول تثبوت ہے آلہ حکام نوٹس لیں عوامی و سماجی خلقے ہڈپا اور گرد و نوا میں زری رکبہ جات پر بنیادی سہولتوں پارک مسجد کمیونٹی سنٹر سکول اسپنسری قبضتان سیورج کی نکاسی آپ بجری بے بغیر غیر قانونی ٹاؤن اور گلاک بنا کر سادہ لوگوں سے عمر بھر کی جمع پونجی لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے انتظامیہ داروں کی کارکرپی پر سوال یا نشان تفصیل کے مطابق ہڈپا اور اس کے گرد و نوا کے علاقے بائی پاس ہڈپا سٹیشن نائی والا پنسلہ ہڈپا شہر کے مختلف علاقوں اور دیگر چھوٹے چھوٹے اڈوں پر بنیادی سہولیات مسجد پارک سکول کمیونٹی سنٹر ڈسپنسری قبرستان سیورج کی نکاسی آپ اور بجری بغیرہ دیئے بغیر غیر قانونی ٹاؤنز مالکان نہ صرف غیر قانونی طور پر پلاتوں کی خرید و فروخت کے ذریعے لوگوں کی عمر بھر کی جمع پونجی لوٹ رہے ہیں بلکہ ٹاؤن سے ملکہ سیورج کی جگہ پر قبضہ کر کے پکی سڑک بنا رہے ہیں بلکہ ان کے قریب سے گزرنے والی چھپن فٹ چوڑے برساتی نارے کی جگہ اور ذریع قبضہ جات کو سراب کرنے والے سورہ فٹ چوڑے نیری خال کی جگہ پر نہ صرف قبضہ کا رکھا ہے بلکہ سیورج جسپوزل سسٹم نہ لگا کر لوگوں کے لاکھ روپے بچا کر گٹروں کے پانی نیری خال میں دارنا فصلوں کو تباہ اور لوگوں میں موزی امراض پیرانے کی بہت بڑی سازش ہے اس سارے معاملے میں انتظامی اداروں کی خاموشی ناصف ان کی کارکتکی پر سوالیاں نشان ہے بلکہ یہ اداروں کے ملی بھگت اور نہ اہلی کا مون گولتا ثبوت بھی ہے عوامی و سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمیشنر سائی وال سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیورج کے برساتی نالے اور سرکاری نیری خال کی جگہ پر قبضے کا نوٹس لیتے ہوئے ٹاؤن ڈیولپرز کی شکل میں لینڈ مافیا کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے سرکاری برساتی نالے ہڑپا کے سرکاری سیورج ڈسپوزل اور نیری خال کا رقبہ واگزار کرواتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف کارونی کاروائی کی جائے اور ٹاؤن مالکان جنہوں نے سیورج ڈسپوزل نہ لگا کر لاکھوں کی کرپشن کی ہے ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے ان غیر قانونی سرگرمیوں سے تحصیل اور ظلہی انتظامی کی چشم پوشی اس مبروک کاروبار کی پشت بنائی کرنے کے محترادے پہ نہ صرف ان غیر قانونی حاسم سکیموں کی دفاتر سیل بلکہ مسمار کیے جائیں اور لوگوں کی بنیادی سہولیہ سکول اور پارک وغیرہ کی جگہ فروک کا نوٹس لے کر ٹاؤن مالکان اور ان سے ساز باز سرکاری ملازم مین کے خلاف بھی کاروائی کی جائے جنہوں نے غیر قانونی حاسم سکیموں کی خلاف کاروائی کرنے کی بجائے سوزا لوگ شہریوں کو ان نو سر بازوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے رکھا ہے